ملک میں بجلی کی قیمت میں ظالمانہ اضافے کے خلاف پاکستان جرنلیسٹ اسوسییشن کے مرکزی راہنماں کی فیصلہ بات میں ہنگامی پریس کانفرنس نگران حکومت سے فوری طور پر اضافہ واپس لینے کا مطالبہ مرکزی صدر میاں شاہد نے کہا کہ ہم رلیف نہیں مانگتے بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سرکاری افسران ججی جرنیل کے موف کوئیٹا فوری ختم کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میاں شاہد محمود مرکزی صدر پاکستان جرنلیسٹ اسوسییشن میرے ساتھ مرکزی قائدین پاکستان جرنلیسٹ اسوسییشن ہے اور آج ہماری ایک پریس کانفرنس تھی اور ہماری جو پریس کانفرنس تھی وہ مہنگائی اور خاص کر بجلی کے بلز کے مطلقہ تھی بجلی کے بلز میں آپ سب کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے گریب عوام کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے لوگ آئے روز خودکشیوں کر رہے ہیں اور یہ خودکشیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جو کہ ایک علمی ہے ہمارے لیے ہم نے وزیراعظم پاکستان سے مطالبات رکھے ہیں اور ان مطالبات میں ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں ریلیف نہیں چاہیے ہمیں ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں ہم نے کہا ہے کہ بجلی میں سلیبز ختم کیا جائیں اور یونٹ بجلی کا یونٹ ہے وہ دس روکہ ہونا چاہیے اور جتنی بجلی استعمال ہو اتن ہی ہوئے وہ بل ہونا چاہیے اور جو بجلی فری دی جارہی ہے یا پیٹرل فری دی جارہا ہے اس کو ختم کیا جائے باقی جو لینڈ لازز ہیں وہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کے کام کریں اور جو بیس پرسنڈ لینڈ لازز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو کم کر کے پانچ فیصد تک لائے جائے ایسے ہی باقی جو مطالبات ہم نے رکھے ہیں ان میں ہم نے وزیر اعظم صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان پر راست قدم تھائے یہ عوام کے مطالبات ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ صحافیوں کی ذمہ داری نہیں ہے یا آج ہر طبقہ فکر کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو صورتہ الملک میں بنتی جا رہی ہے یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک کسی غلط سمجھ چلا جائے عوام اشتعال آ رہا ہے اشتعال کو روکا جائے اور ہمارے جو مطالبات ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ہم نے وزیر اعظم صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے مطالبات کے بعد اگر اپنے ان پر کوئی راست قدم نہ اٹھائے تو پھر احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور پورے پاکستان میں اپنے نیٹورک میں پاکستان جنرلس ایسوسیشن کا پورے پاکستان میں نیٹورک ہے ہم آئندہ روز اپنے پورے نیٹورک کو فال کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا باقی مکتوارفی کر رہے ہیں جو ہیں ان کو باہر آنا ہوگا تاکہ جو ہم اپنے پاکستان کے لیے یا اپنی عوام کے لیے کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے